next tax year کا جو بجٹ ہے وہ جون میں announce کیا جا رہا ہے اور اس میں different طرح کے جو proposal ہے وہ introduce کیا جا رہے ہیں اور different طرح کی اس کے اوپر comments آ رہے ہیں اور different طرح کی جو tax obligation ہے ان کو بڑھایا جا رہا ہے ان میں سے ایک obligation یہ ہے جو exporter ہے ان کے اوپر جو tax ہے اس کو increase کرنے کے لیے different طرح کی جو meetings ہیں proposal ہیں وہ conclude ہو چکے ہیں اور اس میں جو different industry ہے ان کی طرف سے proposal لیے گئے ہیں گورنڈ نے کچھ اپنا نالسز بھی کی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہیں وہ پہلے فائنل ٹیکس رجیم میں فعال کر رہے تھے ابھی ہم اگزیمپل کے طور پر اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ ریکمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو منیموم ٹیکس میں لے آئیں اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ دو سال پہلے یہ ہوا تھا کہ فائنل ٹیکس رجیم کو ختم کر کے منیموم ٹیکس رجیم میں لیا گیا ایکسپٹ کچھ ایسی انکم تھ تھی جو ابھی بھی فائنل ٹیکس میں ہے جس میں سب سے پہلے انکم آتی ہے ایکسپورٹر کی جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر جو بینک ڈپوزٹر میں ریسیو ہوتا ہے اس کو ون پرسنٹ بینک ڈڈک کرتا ہے وہ ہمارا فول ان فائنل ٹیکس ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ ڈیوڈین انکم تھی وہ بھی فول ان فائنل میں نکل جاتی ہے اس کے بعد کچھ اس کے علاوہ کچھ ادر انکم تھی جو ڈیفرن طرح کی جیسے پرائز بہنڈ اس طرح کی اور ایک دو انکم تھی جو فائنل ٹیکس رجیم میں تھے باقی ساری کی ساری منیمم ٹیکس میں آ چکی تھی اب ایکسپورٹر جو ہے وہ ایک ملک کی اکانومی میں یا کرنسی کی ویلیوشن میں ایک امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور ہر گورنمنٹ میں کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں یا کسی بھی کنٹری کے رولز کو اٹھا کے دیکھیں تو ایکسپورٹ کو ہمیشہ پرموڈ کیا جاتا ہے لیکن اب یہ پرپوزل آیا ہے چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ریڈ ج سیل ٹیکس کا وہ ہم نے فیبری میں انکریز دیکھ لیا تھا سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ڈیفرن طرح کی آئیٹمز کے اوپر ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹیکس بھی چال رہا ہے تو اب سیل ٹیکس ریٹ کو نہیں بڑھایا جا رہا اب یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں یا اس طریقے سے اس کو جو اپلیکیشن ہے وہ چینج کریں کہ ہمیں وہ اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریسی بھونا شرو رہا ہم سٹڑی کرتے ہیں کہ ابھی جو کرنٹ سنایریو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہیں وہ جب بینک جو کوئی بھی کمپنی ہے یا بزنس ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد بینک میں جب پیسے ریسیو ہوتے ہیں تو بینک ایٹ سورس ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنا جو ریٹن کا فارم کونسا فائل کرتا ہے فائنل ٹیکس والا جو فارم ہے وہ فائل کرے گا فائل ٹیکس میں جو ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی اس کی سیل ہے اس کے بعد کاؤسٹ آف سیل ہے جی پی ہے کچھ ایکسپینسیز ہیں تو یہ جو سیل ہے اس کو اوپر ون پرسنٹ ٹیکس دے دیا جاتا ہے جو کہ بینک دیڈک کرتا ہے یہ فل ان فائنل ہے اس کے بعد گورنمنٹ آپ سے نہیں پوچھے گی کہ آپ اس کے اکاؤنٹس دیں اس کا آڈٹ ہوگا وہ کچھ نہیں پوچھے گی دھولنگ کا آڈٹ آبیسلی وہ چھوٹالیس چار جسرہ کی نوٹس آ سکتے ہیں لیکن جو اینول آڈٹ ہے اس کو گورنمنٹ آپ سے نہیں پوچھے گی یہ بھی جو کرنڈ رول ہے ایکسپورٹر کا وہ یہ چل رہا ہے اب کیا کیا ہے گورنمنٹ نے کہ اس کو منیمم میں کر دیا گیا یعنی کہ پروپوزل آیا ہے کہ اس کو منیمم کر دے جو کہ موسٹ لائکلی ہے کہ اس کو کر دیا جائے گا اس میں کیا ہوگا کہ جو پروپوزل ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ بجڑ کا جو پروپوزل ہے اس میں یہ جو ٹیکس اسی طریقے سے جو کاؤنٹس ہیں وہ سارے بنائے جائیں گے یہ کاؤسٹ او سیل ہے پھر جی پی ہے پھر ایکسپینسز ہیں یہاں پہ ٹیکس آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ سلایب ریٹ یا ڈیفنٹ طرح کے کارٹیری آئیں گے چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سلایب ریٹ بھی ہے اس کے بعد کمپنی کے کیس میں سیمٹین پرسنٹ ہے پھر مینیمم ٹیکس ہے اور اس کی اسی طریقے سے جو نارمل انکم کو بر ٹیکس ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے تو ان میں سے جو میکسیمم ہوتا وہ پے کیا جاتا ہے اب سیم سینریو یہاں پہ ایکسپورٹر پہ بھی پلائی کیا گیا ہے کہ بینک ڈڈک کر لے گا ون پرسنٹ یا یہ ہو سکتا ہے یہ پرسنٹے چینج ہو جائے پوسیبل ہے کہ اس کو ٹو پرسنٹ کر دیا جائے یا ٹو سے زیادہ کر دیا جائے تو انڈریکلی جو ایکسپورٹ ہے پہلے ایکسپورٹ کم ہے آپ سب کو پتا ہے جو ابھی کرنسی کی جو سچویشن ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے لیکن اس طریقے کے رول اگر ہم اپلائی کریں گے تو انڈریکلی ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے اس کو ہم کرج کریں گے تو انڈریکلی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ طرح کے جو رولز ہیں اپلائی کرنے کے بعد جو ٹیکس ہے وہ زیادہ ہوگا جیسے نارمل بزنس میں ہم پاکستان میں دے رہے ہیں اس سے کم ہوگا لیکن ون پرسن جو ابھی سنیریو ہے اس سے تو زیادہ ہوگا تو ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے وہ بھی ایک ڈسکروج ہوگا کیونکہ ابھی جو ایکسپورٹر ہیں ان کو بینیفٹ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ملک کی ایکانومی کے اندر کنٹریبوشن کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کم ہے لیکن آپ پرپس یہ ہے کہ ان کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے یہ سارے جو سچویشن ہیں ہم نے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا دیکھیں سمپل سی سچویشن ہے جب کوئی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ایکسپورٹ بغیر جو ڈاکومنٹیشن کے وہ نہیں ہو سکتی پیسے جب پاکستان میں آتے ہیں بغیر ڈاکومنٹیشن کے نہیں آ سکتے مطلب وہ بینک میں آئیں گے تو کوئی چیز ایکسپورٹ ہونی ہے وہ اس لیے پورٹ کے تھوڑ جائے گی تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بغیر ڈاکومنٹیشن کے ایکسپورٹ ہو جائے تو گورنمنٹ کا صرف ایک اس میں ایک سٹوری ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کے لیے اس کو ٹیکس نیٹ مل جانے کے لیے ہم یہ کرنے لگیں حالانکہ ایسا نہیں ہے صرف انڈریکلی پرپس صرف یہ ہے کہ ون پرسنٹ سے یہ ٹیکس ہے بڑھایا جائے تاکہ یہاں سے جو کلیکشن ہو ہم کسی اور سورس میں اس کو یوز کریں کیونکہ اب ہمارے پاس چیزیں کیا ویلیبل ہیں سیل ٹیکس کا ریٹ ہمارے دی بڑھا چکے ہیں زیوریٹر سیکٹر ہمارے پاس چند سیکٹر ہیں ایک دو سیکٹر ہیں جو زیوریٹر پہ ہیں اگزمٹ سیکٹر ہمارے صرف وہی رہ گئے ہیں جو اگزمٹ ہونے چاہیے جیسے اگری کلچر ہے یا بکس ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو اب رہ گیا صرف ایکسپورٹ تو اب ایکسپورٹ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ طرح کے جو پرپوزل ہے وہ رسیو کرنا شروع کر دی ہیں اب پاسٹ میں اگر ہم اسٹی دیکھیں تو اس طرح کے جب بھی پرپوزل آئے ہیں تو اس میں سے اگر ہنڈر پرسنٹ ایبلیمنٹ نہیں ہوا تو سیمٹی ایٹی پرسنٹ اس جو رول کو لازمی فولو کیا گیا ہے تو یہ چانسیز ہیں کہ یہ ون پرسنٹ سے بڑھا کے جکس کو زیادہ کر دیا جائے ہو سکتا ہے یہ فائنل ٹیکس میں رہے لیکن ٹیکس زیادہ ہوگا یا فائنل میں نہیں رہے گا تو ٹیکس کم ہوگا ڈیفرنٹ طریقے سے منیموم ٹیکس میں آئے گا اور ہمیں ٹیکس بعد میں زیادہ دینا پڑے گا ایڈ سورس ہو سکتا ہے ون پرسنٹ ڈیڈکٹ ہو لیکن بعد میں ہمیں ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا تو یہ ایک نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا لیکن اس کے اوپر اور بھی دو تین طرح کے ڈیفرنٹ طرح کے جو پرپوزل ہیں وہ رسیو ہوئے ہیں لیکن اس میں لائکلی چانسز ہیں موسٹ لائکلی چانسز ہیں کہ جو ٹیکس ریٹ ایکسپورٹر کے لیے ون پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ کیا جائے گا اب اگلے ٹاپک میں ہم سٹڈی کریں گے پروپٹی کو پر جو پرپوزل آیا ہوگا ہے جو فائلیں ٹرانسفور ہے اس کو پر کس طریقے سے انہوں ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے تو پروپٹی کے جو بزنس اس کو بھی ڈسکروج کیا جا رہا ہے اگلے ٹاپک میں ہم سٹڈی کریں گے تینکیو وریمہ جزاک اللہ